بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو عابد علی ٹی وی ایکسپیٹ کی جانب سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے میرے پاس ایک سونی سی آر ٹی ٹی وی آیا ہے چودہ ایج کا جس کا مادل نمبر ہے جی چودہ کیو ون تو دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیز کروں گا تو یہ آن تو ہو جائے گا لیکن کافی دیر کے بعد جا کے یہاں پر اس کا جو ڈسپلی ہے کلوز ہو جائے گا ویڈیو بھی بالکل جو ویڈیو کا آتا ہے آئیس ڈی لکھائی آتی ہے وہ بھی جو ہے کلوز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی میں نے اس کو آن کیا ہوا ہے اس جگہ پہ ابھی آئے گا تھوڑی دیر تک آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ڈسپلی اگر آپ گوھر کریں ٹھیک ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے دوستو کئی دفعہ یہ ڈسپلی آ جاتا ہے کئی دفعہ یہ بھی نہیں آتا تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کس جگہ پہ مسئلہ ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل معلومات مل سکے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دوستو ٹی وی کو میں نے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد میں اس کو سپلائی دیتا ہوں تو میں اس کو پہلے سٹینڈ بائی پہ کروں گا یہ دیکھیں دوستو یہ سٹینڈ بائی پہ ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تو اس کے یہاں پہ میں آپ وولٹ چیک کرتا ہوں کہ وولٹ کتنے ہیں جو ایک سو دس وولٹ ہونے چاہیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سو چودہ تیرہ چودہ تیرہ پندرہ وولٹ تقریباً اس کے آ رہے ہیں اس طرح تو جب میں اس کو پاور آن کروں گا سٹینڈ بائی سے ریلیز کروں گا تو اس کے بعد دیکھیں دوستو یہ وولٹیج بیٹھ گئے ہیں ڈاؤن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جب یہ وولٹیج سٹینڈ بائی کی صورت میں اگر پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے جو یہ لوڈ نے اٹھا رہا ٹی وی کو پہلے سٹینڈ بائی پر آکے وولٹیج آپ چیک کریں تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ اس کا یہ جو ایک سو دس وولٹ کا کپیسٹر لگا ہوئے ایک سو ساٹھ وولٹ سو یو ایف کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں پہلے تو اس کی سپلائی میں پاور آف کرتا ہوں پاور آف کرنے کے بعد اس کو میں کپیسٹر کو نکالتا ہوں کپیسٹر لگانے کے بعد دوستو میں اس کو دوبارہ آن کرتا ہوں آن کر کے پھر اس کے وولٹیج چیک کرتا ہوں کہ اس کے وولٹیج کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پھر بھی وولٹیج اس کے فلیکچویٹ کر رہے ہیں آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس کو میں سٹینڈ بائی پر لے جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ سٹینڈ بائی پر یہ والٹیج تقریباً تقریباً برابر ہو جاتے ہیں تو یہ کپیسٹر لگانے سے اس کا فالٹ حل نہیں ہوا تو اس کے بعد میں اگلا کام کیا کروں گا اس کو میں پاور آف کر دیتا ہوں پاور آف کرنے کے بعد اس کو میں پہلے ڈس چارج کر لوں کپیسٹر کو اس کے بعد میں یہ اس کا کپیسٹر نکالتا ہوں یہ دیکھا دوستو یہ کپیسٹر اس کا لگا ہوا ہے سولہ وولٹ چار سو ستر یو ایف کا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ میں یہ سولہ وولٹ چار سو ستر یو ایف کا دوسرا کپیسٹر لگا کے دیکھتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ایس کی اگل 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 اس کا کپیسٹر جائے ہیں یہ سولہ وولٹ چار ستر یو ایف کا جو کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ مین جو یہ چاپر کے اندر سے جو سپلائی کو چلانے کے لیے بارہ وولٹ نکلے ہوتے ہیں یہ اس پر لگا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو دوبارہ پاور آن کروں گا پاور آن کرنے کے بعد یہاں پر اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں اب کتنے آرہے ہیں کپیسٹر کے اوپر یہ دیکھیں ایک سو پندرہ وولٹ آرہے ہیں یہ میں نے وان ٹین پر لگایا ہوا ہے تو یہاں پر اب اس کو میں یہ دیکھیں سٹینڈ بائی پہ ہے اس کو اب میں سٹینڈ بائی سے ریلیز کروں گا یہ میں نے اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیز کر دیا اب اس کے وولٹیج میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک سو پندرہ وولٹ اس کے بلکل سٹیبل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آگے اس کے آوٹ پوٹ کے جو وولٹیج ہیں میں ٹو انڈرڈ بائی جو بیس کو چلانے کے لیے یہ بھی دیکھیں ایک سو اسی کاسی وولٹ تقریباً آرہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ٹی بی کو میں چیک کرتا ہوں اس کو سامنے سے وولٹیج تو اس کے اوکے ہو گئے ہیں لیکن ڈسپلی ابھی نہیں چیک کیا ہے ڈسپلی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں ڈسپلی چی پر ٹھیک ہے ڈسپلی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں یہ تو دوستو دیکھیں اس کا ڈسپلی بلکل ہوکے ہو گیا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی ساری نالج ملی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم